سلام علیکم ویڈز کیسے ہیں آپ سب عبید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے مکرم سے ہم سب بھی خیریت سے ہیں آپ کی دعا سے اور طرح آپ سب کو خوش رکھیں آباد رکھیں اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم بنایا رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے سروں پر آپ کے بڑوں کا سائے آپ کے چھوٹے بڑوں کا سائے آپ کا سائے یوں ہی بنا رہے ہیں امی کے گھر کی ہو رہی ہے صفائی میں امی کی گھر آئی ہے تو امی کی میڈ آئی ہے تو وہ کریں گے صفائی اور میں آئی تو پھر میں یہاں پر امی نے بولا تم بیٹھ جاؤ اور امی سے بیٹھو جاؤ آپ کو پتہ ہی ہے کیا کھاؤ گی کیا نہیں میں نے کہا امی ابھی کچھ بھی دن چاہ رہا کچھ کھانے پینے گا بس جب میں کھاؤں گی تو میں آپ کو بتا دوں گی آجیں ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو امی کے لئے چلو صفائی وغیرہ کروالو انتا ہے تم بیٹھو تو میں یہاں پر بیٹھ ہوں چلے پھر ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے پھر کیا ہو رہا کیا نہیں میں پی رہی ہوں چائے امی نے کھانے کا کہا تھا میں نے کہا نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گی میں پی رہی ہوں چائے اور کے ساتھ میں ہی تھے پاپے بڑے مزیدار تو میں نے کہا چائے پی لیا گیا گر سے میں چائے پیکر نہیں آئی تھی تو مریم سے میں نے کہا تھا مریم تم چل رہی ہو تو مریم نے بولا نہیں ماں آپ چلی جائیں میں نے چلو ساہیے کیونکہ مجھے گھر کے ساتھ اے صفائی ہوئی بھی نہیں بھی تھی کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے کہا چلو سایہ میں جا رہی ہوں اور ابیں نے کلبی بھی کہیا تھا ، میں کلا نہیں سکتی تو پھر کلانی تھی مریم کی بیس دو مریم کی کل بیس فرینڈ آئی وی تھی اور اچھا میرے ساتھ پتہ ہے اچانک کیا ہوا ایک معاملہ میں نے کل ویڈیو کے سب بنائی ماشاءاللہ ویڈیو بنایا اس کی بیس فرینڈ اس کی بھابی ان کی بہن ہم آئے ویڈیو سب بڑا اچھا لگ رہا تھا میں نے ویڈیو بھی بنایا سب کچھ کرا لیکن وہ ویڈیو سیف نہیں ہو سکی پتہ نہیں سیف کیوں نہیں ہو سکی مجھے خود بھی نہیں پتہ چلے آپ کے مریم نے بھی چیک کرا سب ویڈیو سب تھی اس کے اندر لیکن وہ سیف ہی نہیں ہوئی اب جو ہم رات میں اپلوڈ کرنے کے لیے بیٹھے تو اس میں کچھ بھی نہیں اتنے پریشان ہم لوگ ہم نے بولا یہ کیا ہو گیا تو بس یہ معاملات ہو گئے کبھی کبھی ہو جاتے ہیں اس طرح چلے کوئی بات نہیں اور بس اللہ تعالیٰ ہے آگے بڑھانے والا تو بس کبھی کبھی ایسا ہو ہی جاتا ہے کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتے ہیں تو اب ماشاءاللہ سے آپ لوگ کی محبت آپ لوگ کی توجہوں اتنی مل رہی ہے آپ لوگ کی محبت بس زیادہ مل رہی ہے شکریہ 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 دل سے شکریہ اور لب یو سو مچ میرے بچوں مجھے سی طرح سے پیار دیتے رہو آگے لے کے جاتے رہو چلے میرے ساتھی سی طرح سے بنے رہی ہے تو آگے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور ہم سب آپ سے ملتے رہیں گے بتاتے رہیں گے کیا کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ ہیں چھوٹے علو جو امی نے بنائے ہیں وہ بہت سپائسی مزیدار اور روٹی کے ساتھ میں کھا رہی ہوں آئیے بسم اللہ کیجئے میرے ساتھ مجھے تو لگ رہی ہے بھوک اور پرداشت نہیں ہو رہا اور بس میں کھانے لگی ہوں کھانا ٹھیک ہے چلے پھر ملتی ہوں آپ سے میں کھانے کے بعد میں نے کھا لیا کھانا رکھ رہی ہوں بڑھتا آپ سوچھے گے امی کہاں ہے تو امی کہی ہے تھوڑے دیر کے لئے کام سے نیچے تو بس میں نے بھی کھانا بھنا کھا لیا اور امی کہیں تھی تمہیں بھوک لگیا تو تم کھانا کھا لیا تو میں نے کھانا کھا لیا امی کہی ہوں بھی کام سے تو بس امی جیسی آتی تو پھر امی سے لیتے ہوں اجازت اور چلتے ہوں اپنے گھر بھائی نے کروا دیا ہے آٹو اور میں جا رہی ہوں آٹو میں بھائی ہے بھائی ہے یاسین اللہ آپ بھائی ہے بھائی لکم اس سلام خوش بھائی ہے کیا خیریت تا بھائی لیا آپ نے بھائی لیا اس نے کیا بنایا ہے کیا نہیں اور مریم نے بنایا ہے دیکھیں یہ میں دکھاتی ہوں اس نے بنایا ہے دال مون کی دال اور بنائے ہیں اس کے ساتھ ہی رائس اور چیز بھی بنایا ہے اس نے بنایا ہے یقین نہیں آرہا مجھے آج یہ بنایا ہے اس نے یہ دیکھیں مرچے ہیں مرچے کریں گے ہری مرچے فرائے اس کو ذرا کھولیے گا یہ دیکھیں زبردست مسال سے بھرپور مرچے بہت چھے بنائی ہے مریم چلیں اور بنائی ہے یہ دیکھیں یہ بنائی ہے اس نے ہری چٹنی مجھے اس کے ہاتھ کے خیر بہت پسند ہے ہری چٹنی تو دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹیاں ہونے کا کتنا فائدہ ہوتا ہے کہ ماں کہیں چلی جاتی ہے تو کیسے گھر کو سمحال لیتی ہیں کیوں صحیح بات ہے اور بھائی بیٹی ہیں گھر کی زونک ہوتی ہیں اور اللہ کے نصیب اچھے کریں سب بچوں کے نصیب اچھے کریں آمین سم آمین تو بس میں گھر آئی ہوں مجھے سارا کھانا بنایا ملایا امی کے گھر بھی میں کھا کر آگئی لیکن یہ ہے کہ اب یہاں پر دال چاواللہ مجھے کھانے ہیں بڑے مزے کے تو امی نے ساتھ میں مجھے دکھا یہ کہ پورٹ امی نے مجھے ساتھ میں آلو بھی دیئے کہ تم یہ لے کر چلی جانا تو یہ تو اتنے سپائسی آلو کھاتے نہیں ہیں مریم شخص سے کھاتی ہے تو وہ دیکھیں گے ہم کلول نکالیں گے ابھی تو دال بھی ٹھک ٹھک ہے اور میں دکھاتی ہوں امی نے مجھے ساتھ کے ساتھ کتنے ڈھیڑ سارے آلو دے دی تو اب یہ ہے کہ کل میں نکالوں گی سے رات میں ہے نا ابھی کھایا ہے نہیں نہیں رات میں کل رات میں کھا لوں گی میں نے چاولوں کے ساتھ نہیں کھا ہوں نہیں نہیں وہ مرچے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھیں تو کتنا کچھ آدھا کر دیتا ہے ماشاءاللہ دسترخانوں کو بھڑ دیتا ہے ماشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ نے میرے دسترخان کو ایک بار پھر سے ماشاءاللہ کشہ آدھا کر دیا جس طرح سے اللہ تعالیٰ میرے رسک میں عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو رسک عطا کرے اور بے شمار رسک کو روزی عطا کرے آمین سمہ آمین چلیں جی میری ویڈیو ہوتی ہیں مجھے لائک شیئر کمنٹ ضرور کرتے رہے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور میرے جو یوٹیوب پر جو میرا ریل جو چل رہی ہے ریل آرہی ہے اس میں بھی اچھا رسپانس مل رہا ہے مجھے سب کچھ تو میں اور یہ بلکل اور زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں سبسکرائب کریں بلکل کمنٹس کرنا جو کنجوسی کر لیتے ہیں کمنٹس چوڑے سے دو الفاظ ہی لکھتے ہیں بلکل بلکل اور بس آپ کی محبت آپ کی توجہ جو ہمیں لے کر جائے گی آگے اور اب باقی ہماری محنت ہے اور اللہ کا کرم رہے گا تو انشاءاللہ ہم بھی پھر آپ کو بتائیں گے کہ دیکھیں آج ہمیں ہماری اتنی انکم آئی ہے اور یہ ہوا ہے کیوں بھائی کیوں بھائی تو ہم بھی خوش ہوں گے اور ہم بھی بڑا سب کی طرح ماشاءاللہ خوشی کا مظاہرہ کریں گے ابھی بھی ہم خوش ہیں اللہ کا شکر ہے لیکن جب انسان محنت کرتا ہے تو محنت کا پھل اللہ دیتا ہے بے شک بے شک لیکن یہ ہمیں انتظار ہے اپنے محنت کے پھل کا جو کبھی تو ملے گا انشاءاللہ وقت مقرر ہے ہر چیز کا ہر بات کا چلے جی اسی جیس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اور کر ملتے ہوں اچھ سے دن کے ساتھ پیارے دن کے ساتھ پیارے بیاری باتوں کے ساتھ ڈیر ساری باتوں کے ساتھ تو اپنا خیال رکھے گا ڈیر ساری دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ